تواف کے دوران ایک سوری آل تھے اگر آپ واقعی غریب ہیں اپنے اوپر خرچ کر دو غریب نہ ہو تو غریبوں کو دے دو تفاف تفلی ہو یا کوئی ہو متغم پہ جانا سنت ہے موقع ملے نہ ملے ضروری نہیں ہے گریلو مشکلات کے لیے سب سے بڑا وضیفہ ضرور شریف اور استقفات عمرے کے ازتباہ جو ہے کندہ نکلا وہ ساتھو چکروں میں رمل تین چکروں میں سادی سنت ہے یا فرض ہے نوجوان جس کو زنا کا خطرہ اس کے لیے تو فرض ہے احرام کی آلد میں مردوں نے ناف کے نیچے چادر باندھی ہوتی ہے ان کا نہ نماز ہوتی ہے نہ تواف ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں فوراں کہیں بھی چادر اونچی کرو تواف کیا سفا ملو ہے چار چکر لگائے وضو پھوٹ کیا باقی تین چکر بغیر وضو کے لگائے کوئی ہر نہیں جیس ہو گئے بغیر وضو کے شفا دوڑ سکتا ہے تقلید کے بغیر تو کوئی گزائے نہیں تقلید ہی تو ہے اہدین الصلاة المستقیم تقلید ہی تو ہے فصلوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون تقلید ہی تو ہے اولاہک الذین حضر اللہ بہداہ مقتدے تقلید یہ بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں یا آدمی مقام مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا تیسری کے سنگو ہی نہیں مسجد ایشہ یا جیرانہ تائر اعمرہ کریں عجل میں فرق ہے برکل فرق ہے تائر میکات ہے اس کا عجل زیادہ ہے عورتیں ہوتل میں نواز پڑھیں ان کے لئے سواب ہے لیکن حرم میں پڑھیں زیادہ پیتر اس لئے افضل ان کا گھر ہے لیکن چند دن کے لئے آئی ہیں اگر حرم آنا چاہیں تو منہ نہ کریں دوران تباہ چیزا کھلا نہ رکھیں پوری امت کے لئے ایک نفل پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں بیٹی کے اچھے رشتے کے لئے تین دفعہ روزانہ صورت الرحمان پڑھا کریں فلائیٹ کا ٹائم مقصد صبح کے وقت یہ اثر کے بعد ہوتا ہے تو نفل نہیں پڑھ سکتے نفل نہ پڑھیں بغیر نفل کے نیت کرنا نفل تو یہ اب خود کہہ رہے ہیں نفل تو نفل تو ضروری نہیں ہوتی انام بیاننے سے پہلے اگر سہولت ہے تو گسر کرنا ہونا کوئی ضروری نہیں